آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم اپنی یوٹیوب چینل میں ہم جب کسی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کا بیگراؤنڈ میوزک ہم لگا چکے ہوتے ہیں کہ اس پر کاپی رائٹس ہوتے ہیں اور اس بیگراؤنڈ میوزک کا جو اونر ہوتا ہے وہ کلیم کر چکے ہوتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں کہ کاپی رائٹس ٹرائک ہو لیتے ہیں تو ہمیں پری وہ ویڈیو یا تو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ سے وہ ویڈیو بنا کے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بیگراؤنڈ میوزک ہٹا کے کوئی دوسرا جس پہ کاپی رائٹ نہیں ہوتے ہم اس طرح کا کوئی بیگراؤنڈ میوزک لگاتے ہیں اور دوبارہ سے اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے یوٹیوب میں وہاں پہ جا کے ہم کوئی ایسا بیگراؤنڈ میوزک یوٹیوب وال کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا اپنا لائبریری ہے اس میں بہت سارے اس طرح کے بیگراؤنڈ میوزک ہے جس پہ کاپی رائٹس نہیں ہے تو ہم وہاں پہ جا کے ہم اپنا بیگراؤنڈ میوزک ہٹا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا اس طرح کا بیگراؤنڈ میوزک ہم لگا سکتے ہیں جس پہ کاپی رائٹس نہیں ہے تو آئیے ہم آج یہ جان لیتے ہیں کہ کیسے ہم کاپی رائٹ والی بیگراؤنڈ میوزک جو ہے وہ ہم کیسے اپلوڈڈ ویڈیو سے ہٹا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا ہم لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یوٹیوب کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے یوٹیوب میں اپنا جو چینل ہے وہ ہم اوپن کریں گے اور اس کے بعد ہم اس طرح کر لیں گے کہ کسٹمائز چینل والا جو اپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد ٹاپ پہ ایک اپشن آتے ہے کہ ویڈیو منیجر تو اس ویڈیو منیجر پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یہاں پہ ویڈیو منیجر میں شو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو اہم ایک آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ ریسٹریکشن والی جو اپشن ہے اس میں ہم یہ چک کر لیتے ہیں کہ کسی نے ہماری ویڈیو کو مطلب کلیم تو نہیں کیا ہے کسی نے کاپی رائٹ سٹرائک تو نہیں لیا ہے تو ریسٹریکشن میں ہمارے پاس جو ہے یہ نن نن ہے کسی کا کلیم بھی نہیں ہے اور ریسٹریکشن بھی نہیں ہے ہم کاپی رائٹ استعمال نہیں کرتے اگر کسی نے کوئی کاپی رائٹ بے گراؤنڈ میوزک استعمال کیا یا کوئی پکچر استعمال کیا اور اس کے اونر نے اس کو کلیم کیا ہے یا کاپی رائٹ سٹرائک لیا ہوا ہے تو یہاں یہ سٹیٹس شو ہوتا ہے کہ اس کے اونر نے سٹرائک لیا ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم اس کے بے گراؤنڈ میوزک کو چینج کریں بجائے اس کے کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور ہمارا جو واچنگ ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو ہمارے جو ویوز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ڈیلیٹ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں ہم مطلب ہم بے گراؤنڈ میوزک ہٹا کہ کوئی دوسرا بے گراؤنڈ میوزک ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈیٹیل والی جو بٹن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح کا ایک پیج اوپن ہوگا اس کے بعد ہم اڈیٹر پہ کلک کریں گے اور اڈیٹر پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ کانٹیشیاں وغیرہ جیسا ایک سکرین اوپن ہو جائے گا یہ ہماری ویڈیو پینل ہے اور یہ ہماری آڈیو پینل ہے اس میں ہم آڈیو پینل میں ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے ایکسپینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ پلس کا ایک سائن ہے اور آڈیو لکھا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو اس طرح کا سکرین ہمارے ساتھ اوپن ہو جائے گا ہماری ویڈیو پہ ایک بیکراؤنڈ میوزک ہے تو میں نیچے جا کے یہ ہمارے ساتھ بہت ساری آڈیو ٹونز ہے جسے ہم اپنی ویڈیو پہ لگا سکتے ہیں ادھر ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو تھی فور منٹ تو ادھر میں ایک فور منٹ کا آڈیو کلپ جو ہے وہ میں سلیکٹ کر کے پلے کر لیتا ہوں یہ this is فور منٹ تو یہاں سے ایڈ ٹو ویڈیو یہ میں اپنی ویڈیو کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو ایڈ ویڈیو کے بٹن پہ میں کلیک کروں گا تو یہ اٹو میڈے کے لئے اللہ کی ویڈیو پہ میں کلیک کریں گے تو یہ بڑا نہ گیا جسے ہمارے ویڈیو کا دلاؤں سے دلاؤں سے لیکھا وہ حالتا ہمارے کریں گے اس کے پاہ یہاں اس کا راتے کنے کے لئے سیم چے ایڈ کے بٹن سے پیلپ کریں گے موسیقی